ہم سٹڈی کریں گے سکن کے بارے میں سکن کہا جاتا ہے جلد کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اوپر جو ایک لیئر موجود ہے وہ ہے سکن کی یعنی جلد کی تو اگر ہم انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جلد ہے وہ فردر آگے اس کی تین تہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھری لیئرز ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اپیڈرمس جو کہ فرسٹ لیئر ہے جو سب سے اوپر جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کے نیچے ایک اور لیئر ہے جسے کہا جاتا ہے درمس اور جو تھرڈ لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے ہائپوڈرمس ہائپو مینز نیچے اور کس کے نیچے ہے درمس کے یہ ہے ہائپوڈرمس تو اب اگر ہم ون بائی ون ان کے فنکشن کی بات کریں اور پھر دیکھتے ہیں اپیڈرمس کی بات کریں اپیڈرمس ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے باہر لیئر ہے آوٹر لیئر ہے تھن لیئر ہے سکن کی یعنی کہ پتلی لیئر ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہوتے ہیں ڈیڈ سیلز یعنی کہ کن سے مل کے بنی ہے ڈیڈ سیلز سے مل کے بنی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کام کیا ہے ان کا تو ان کا کام یہ ہے کہ ہماری جو آگے فردر لیئر موجود ہیں سکن کی ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ ان کو بچاتی ہے اب اگر ہم نیچے والی لیئر کی بات کریں جسے کہا جاتا ہے درمس تو ہم جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ درمس چوہے وہ تھک لیئر ہے تھک کہا جاتا ہے موٹی کو یعنی کہ یہ سکن کی جو ہے موٹی لیئر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت سارے اور مختلف سٹرکچر نظر آرہے ہیں اور بہت ساری چیزیں نظر آرہی ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف muscles ہیں tissues ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں blood vessels اس کے علاوہ ہمیں بال بھی نظر آرہی ہیں جسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے hair یعنی کہ بال اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے sensory cells بھی ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں blood vessels یعنی کہ خون کی نالیا اسی طرح سے یہ جو بال کی base ہے اسے کہا جاتا ہے follicle ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاص glands بھی موجود ہوتے ہیں ہماری skin میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں oil gland مطلب وہ gland جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری skin کے اوپر oil آتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ اپنی face کے اوپر ہاتھ لگائیں موہ کے اوپر ہاتھ لگائیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ پر جیسے تیل لگیا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر موجود جو oil glands ہیں وہ کیا secret کرتے ہیں یعنی کہ وہ خارج کرتے ہیں oil اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پسینہ آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہماری skin میں موجود ہیں sweat glands یعنی کہ جو sweating ہوتی ہے جو پسینہ آتا ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ جو sweat glands ہیں ان کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو water ہے یعنی کہ جو پانی ہے وہ ابھی بخارات کی فارم میں ہماری skin پہ آ جاتا ہے اب اگر ہم third layer کی بات کریں third layer جسے کہا جاتا ہے hypodermis تو اب یہ جو hypodermis ہے یہ inner most layer ہے یعنی کہ skin کی جو سب سے اندر والی جو layer ہے اسے کہا جاتا ہے hypodermis اب اگر ہم اس میں بات کریں کہ further کس طرح کے cells موجود ہیں تو یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ cells جنہوں نے store کیا ہوا ہے fat کو یعنی کہ fat کو جمع کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو fats ہیں یہ ہماری body کو warm بھی رکھتے ہیں یعنی کہ گرم بھی رکھتے ہیں تو یہ تینوں layers مل کے بناتی ہیں skin یعنی epidermis dermis اور hypodermis مل کے بنا رہی ہے skin جو کہ آج ہم نے study کیا